ہائے گئیز ویلکم بیک ٹو پاکستانی بوائز ری ایکشنز میں ہوں آپ کا دوست ہارے سو بھئیہ میرے پاس پھر انڈیا کے ایک سیٹی کی ویڈیو آگئی ہے آپ لوگ مجھے انڈیا سیٹیز کی ویڈیوز بیٹھتے رہتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے اسی طرح آپ ویڈیوز بیٹھتے رہو ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ چلتا ہے انڈیا میں کون کون سے سیٹیز ہیں ٹھیک ہے کتنے ڈویلپٹ ہیں ٹھیک ہے کتنے ام سیٹیز کو تو بہت اچھا لگتا ہے تو اس سیٹی کو بھی دیکھنے کے لئے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں ٹھیک ہے سوراam سیٹیٹی آگیا بھی اسے بھولتے ہیں تو بھئیہ اس ویڈیو کو میں نے اب بھی نہیں دیکھا بہت میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس سیٹی کو دیکھنے کے لئے کیوں مطلب اس کو کیوں ڈائیمند سیٹی آف انڈیا بھولتے ہیں یہ ویڈیا دیکھوں گا تو پتہ چلے گا بھئیہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی ل kartی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کرو کومنٹ بھی کیا کرو اور شیئر بھی کیا کرو ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کا اوریجنل لنک جو ہے آپ کو میری ویڈیو کی دسکرپشن میں ملے گا سو بھئیہ یہ موسٹ امیزنگ کلپ چینل ہے اس چینل کی یہ ویڈیو ہے آپ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو بھائی سورج سیٹی کو دیتے ہیں کہ یہ کیسا سیٹی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور کوئی بھائی سکرائب کر تعلیم اول بہ دیار کام آہ گا ڈائیمنڈ سٹی سلک سٹی اینڈ بریج سٹی واو یا کیا بات ہے اس سٹی سورت بھارت کی ایک میزر پورٹ سٹی ہے اور آج سورت اپنے کپڑے اور ہیرا کاروبار کے لیے پورے دیش میں مشہور ہے اس لیے سے شہر کو سلک سٹی اور ڈائیمنڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے یہ شہر ویری انفرمیٹیو بھائیا کیا بات ہے ڈائیمنڈ کی پولشنگ یہی پر ہوتی ہے واو یا ڈائیمنڈ کی کل آئے میں سے اسی پرتیشت حصہ سورت شہر کا ہوتا ہے ساتھ ہی سورت میں دنیا کے سب سے بڑے سورت ڈائیمنڈ بورز کے بننے سے اس شہر کے ڈائیمنڈ کے کاروبار میں اور اجافہ ہونے کی امید ہے ایک اورمک ٹائم کے ایک سٹڈی کے انصار سورت ہر سال ڈائیمنڈ پرتیشت گروہ ریٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے 11.5% سے آگے بڑھا ہے اچھا میٹرو بھی ہے اس سے کام چل رہا ہے بھارت سے 8 مطاف سے پڑھ رہا ہے بہت سے جوش اور آز溜 میں ملک ہے بہت سے گزرطہ بھی رہا ہے اور انتظار کے لئے بھی توجہ ہے پچھا کے لئے دنوں میں ہونڈا شاہر ہے واہ، ساہر ہے بہت سے بھارت سے بہت سے ایک ہے جوش ایسی ہے جوش اللہ اینے ہے اور سورت سورت مارے سورت رہوں کو تطیقیف ہی کیا بات ہے بھائی سیٹی آف بریز بھی بولتے ہیں اور میں دوسری بھی بہت ہے تو شہر کے لوگ ریسٹرانٹ سے زیادہ سٹریٹ فود کھانا پسند گے اور سرکھانے ڈھوکلا لوچوں ڈھو کھانڈو کو بڑے چاو سکے Sylter شہر کی داستان تو شاید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ بھی شہر کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکراب کریں آب نے شہر کا نام کمنٹ کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جے ہند سو گائی اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ہو گیا ہے حتم بھئیہ سورہ سٹی اب اس مطلب کے ویڈیو کے بارے میں میں کیا کیا بولوں بھائی ٹھیک ہے ڈائیمنڈ سٹی آف ہنڈیا سلک سٹی اور بریجز بھی سب سے زیادہ مطلب سٹی آف بریج بھی اسے بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں سورہ سٹی کے بارے میں کہ یہ سٹی اتنا زیادہ فیمز کیوں ہے جی ڈی پی کا بتایا گیا ہے کہ مطلب کے انڈیا کے جو دس بڑے سٹی ہیں اس میں یہ شامل ہوتا ہے جی ڈی پی میں اب دسوے نمبر پہ ہے یہ نہیں پتا کون سے نمبر پہ ہے دس جو بڑے مطلب کے جی ڈی پی میں انڈیا کے سٹی ہیں اس میں یہ شامل ہوتا ہے تو ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ زیادہ سٹی جو ہے ڈیویلپ سٹی تھا بھیا روڈز بریجز ہر چیز مطلب کے بڑی بڑی بیلڈنز بنی ہوئی ہیں اور کافی خوبصورت سٹی ہے بھائی سورہ سٹی اڈیا کا ٹھیک ہے تو دنیا کا مطلب کے ورلڈ کیا بتایا گیا ہے کہ دنیا کے نینٹی پرسٹ ڈائیمنٹ کی جو پالش ہوتی ہے وہ اس سٹی میں سورہ سٹی میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا گروہ تریج جو ہے وہ 11.5% بتایا گیا ہے سالانہ مطلب کے یہ اس کا گروہ تریج چل رہا ہے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ امیزنگ لگی ہے ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو لگی ہے یہ ویڈیو بھائیہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ فومنٹ میں ضرور بتانا اب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو بھائیہ ختم کرتا ہوں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے